اسلام علیکم ناظرین نشر الحق چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے جزاک اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونوبل به ونتبکن عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعبارنا من يهده اللہ فلا مضلنا ومن يظلمه فلا هاديا لہ ونشہد ان لا ملہ الا اللہ رہزہونا شریفنا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سل اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وبرکہ وسلم وبرکہ وسلم تسریما کبیرا کبیرا اما دعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعدا فقولوا انذرنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشفع بقوم فهو منهم ربنا قال النبی علیہ الصلاة والسلام ربی شرحی صدری ویسر لی امری وحب نقذتا من لسانی يفقه قولی اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا جمعہ سے پہلے بیان سے قبل منغانات اگر ذہن نشین ہو جائیں ایجنڈا اور مدعا حادم ہو جائیں میٹنگ کا بات سے سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہتی ہے اس کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زون لگا کر سامین تک اپنا مقصد پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے میرے خیال میں جہاں تک میری مناقص معلومات ہیں ہندوستان تو کیا غیروں نے ہند سارے عالم میں اس قسم کی اتنی تیز پوچش جمعہ کے عنوان سے مطالب شاید کوئی خطیق بردار سارے یہ ذرائع سوشل میڈیا کا مکمل استعمال اردو سمجھ میں نہیں آتی امرضی میں پڑھنا نہیں آتا آڈیو کے اندر انوان میں جا جاتا ہے صرف دیڑھ منٹ کے اندر پتا کر جاتا ہے کون سا انوان ہے آج کہ یہ اہم کریم انوانات ہیں ابھی کچھ دنوں میں ہم سے شمسی سال رخصت ہونے والا ہے اور شمسی نیازہ جنوری یکم جنوری آنے والا ہے اس کی کیا شریح حیثیت ہے کرنے کرانے والے کون ہیں دنیا میں ان کا انجام اور آخرت میں ان کا ازاد شاہ ہے ہیپی نیوئی ار منانے والے کیا اللہ کے پتندیلہ بندے ہیں یا مغزوب بندے ہیں بلدہ اللہ صبی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور دوسرا عنوان ہے سوشل میڈیا ہم پر مسلط ہو چکا ہے ہر انسان مرد عورت بڑا چھوٹا تقریباً اس کے غلام ہو چکے ہیں اور اس کے نشے کے عادی ہو چکے ہیں جیسے درگز والا شراب والا زنا والا گانجے والا افین والا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آج موبیل کے بغیر تقریباً انسان کی زندگی ایسے ہی عدوری ہے اور آپ سے دیڑ بجے دو بجے نین جگی اور پتا کلا کے ساتھ موبیل پاک میں نہیں ہے تو بیچینی شروع ہو گئی اور نین جگ گئی بے قراری ہو گئی ان میں ہزاروں لاکھوں فتنے ہیں ان میں نیا فتنہ شروع ہوا ہے ٹکٹاپ کا جو اس امت کے نوجوانوں کو لڑکیوں کو خاص طور سے تباہ اور مربع کر کے رکھ دے گا کیا ہے فتنہ کیا ہے سوالی بھروادی یہ دوسرے انوان کا نمبر ہے تیسرا بھی اہم قریم انوان ہے بیغمبری اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب کوئی نیا نبی نیا رسول آنے والا نہیں لیکن اللہ تعالی نے نبی کے نائیبین اور جانہین کو بیامت تک کے لیے پیدا کیا ہے اور پیدا کرتے رہے ہیں یہ مصدق امامت اور کتابت پر جو علماء نظر آتے ہیں یہ نبی کے نائیبین ہیں جانہین ہیں جو کار نبوت کی ذمہ داری کو بہت سکومی انجام لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہے اخبار میں اعلان آتا ہے اس مسجد میں امام معظم خطیب سفائی کرنے والا غزار کی ضرورت ہے اور فون کر کر پوچھا جاتا ہے کیا تنخواہ دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نو ہزاروں سے ٹھیک ہے نبی کا نائیب اور نبی کا جانہین کسی پیسوں کا مہتاج نہیں لیکن تنخواہیں حیثیتوں کے ادوار سے منصبوں کے ادوار سے بھی جاتی ہیں اور انہیں امام کو کیا منصب پر رکھا کو ان سے پکانے پر رکھا ایک بھنگی کی تنخواہ کیا ہے ایک پالسو کتے پر پالنے کے لیے کتنا پیسہ پرچوتا ہے اس کا ہم سرزیہ کریں گے چوتھے نمبر پر سنتیں ہمیں زندگی میں بھی راحت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی عجر و ثواب دیتی ہیں آج کل کی خواسین تقریباً گھر گھر کا یہی رونہ کے ساتھ باگ جھڑ جاتے ہیں کلا ہوتا ہے ایک سنت پر زاد الباگ میں حضیث ہے بیت الخلا جائیں تو سر گھر کر جائیں یہ سنت پر عمل کرنے سے سر کے پال کا گھنٹا بند ہو جاتا ہے آخری سنت اور سائنس میں کیا پہنٹ کی ویڈیو ہے کیا تعلق ہے کیا رشتہ ہے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا اسی طریقے سے انجیکشن لینا ایک عام ضرورت ہے مچھر کاٹتا ہے تو بھی خون نکلتا ہے انجیکشن سے بھی خون نکلتا ہے ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کس میں وضو ٹوٹتا ہے اور کس میں وضو نہیں ٹوٹتا فٹی مقتصر مطائل آپ کے سامنے آرز کے جائیں گے اب آتے ہیں ہم پہلے انوان کی طرف محترم حضرات قوم سا رونا رویا جائے مسلمان بے نمازی ہیں مسلم عورتیں بے بردہ ہیں سوک کی اندر مطلع ہیں حرام کی اندر مطلع ہیں شراب کی اندر مطلع ہیں قباب کی اندر مطلع ہیں نوجوان طبقہ برباد ہے بوڑے راہ راست پر نہیں ہیں قباب کی بارے راست پر نہیں ہیں مزید محران ہیں بازار آباد ہیں سنیمہ گر آباد ہیں جوہ خانِ آباد ہیں شراب خانِ آباد ہیں رمضان اللہ مطلعہ جو صورتحال نظر آتی ہے ایزل پتر کے بعد وہ صورتحال نظر نہیں آتی کون کون سا رونا رویا جائے وہ قون سی روحانی بیماری ہے وہ قون سی وہ قون سا گناہ ہے جس پر اللہ کے عزاد سے دعوت بھی جاتی ہو اور آج کا مسلمان نہ کرتا ہو گناہ کرنے کی بھی ایک حض ہے چلو چھوٹا موٹا انسان ہے کلو بنی آدم خطاون ہر بنی آدم خطا کرنے والا ہے وَخَيْرُ الْخَتَّعِينَ اور بہترین خطا تار شعبہ کرنے والے ہیں وہ تھی انسان سے غلطی ہے لیکن بجر کی نماز سے لے کر رات کی عشاء کے وقت اور عشاء سے لے کر بجر کر آپ ذرا دیکھیں کیا معاملہ ہے یہ جو سو رہے ہیں چیر پر آفر والے تیک لگا کر سونے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے ان کو وزو دوبارہ کرنا چاہیے اور یہ اپنی دعائیں جو فتنے آ رہے ہیں حالات آ رہے ہیں ان حالات سا آج مسلمان مکمل طور پر شکار ہیں آج رونا رویا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حکومت توفیلہ حضور کرتی ہے پولیس پر یہ معاملہ کرتی ہے عدالت پر یہ معاملہ کرتی ہے مسلمانوں اللہ کی حضرت و جلالت کی قضر نہ حکومت سے کوئی شکوا ہے نہ پولیس مہتنے سے کوئی شکوا نہ ملکری سے کوئی شکوا شکوا ہے تو داڑی مڑے چہروں سے ہے شکوا ہے اور شکایت ہے تو بے نمازیوں سے ہے شکوا اور شکایت ہے تو بے حیاء عورتوں سے ہے شکوا اور شکایت ہے حرام خور مسلمانوں سے ہے شکوا اور شکایت ہے اللہ کے ذر ویران کرنے والوں سے ہے شکوا اور شکایت ہے علماء کی پکڑنا ہوں ساننے والے ظالم اور حرام خور کفتوں سے شکایت ہے انہوں نے کب کہا تھا آپ کو کہ آپ داڑی مڑائیں ہم آپ کے لئے وزیفہ جاری کریں گے انہوں نے کب کہا تھا آپ کو کہ صوب کا معاملہ کر کر ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرو بلاتکار کرو تو انہیں ملیر کا کوئی لیٹر بتائے بجھ کا کوئی خط بتائے اسلام مخالص تنظیم تحریک تنظیم جوانتیں افراد جن کا نام بار بار میڈیا کے اندر لیا جاتا ہے کب آپ کو کہا تھا گھر کے اندر آ کر کہا تھا کہ تم جاڑی مڑاؤ تم علماء کی نافرمانی کرو تم حساسیت کو وحران کرو تم حرام کا کھاؤ تم صوب کے اندر مقتلع ہو جاؤ تم رشوت کے اندر مقتلع ہو جاؤ تم جورو کی غلامی کرو تم ماں کا دل دکاؤ تم باپ کا دل دکاؤ کب کہا تھا کوئی لیٹر ہو تو بتاؤ مسلمان اپنی تباہی بربادی خود اپنے ہاتھوں سے مول رہا ہے اپنی قبر کب کھوڑ رہا ہے دوسروں کو شکوے شکایتیں کرنے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر مو ڈال کر دیکھو کیا یہ چہرہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ کو دکھانے کے لائق ہے ایکشنے قدر ہو جائے راتے کے در خدنا کھول کر دیکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے حدیث تو کہتی ہے اولیاء اللہ اذا روز اکر اللہ اللہ کے نیج مندے وہ ہوتے ہیں جن کے بیواز کو دیکھ کر جن کی تحریف کو دیکھ کر جن کے کلچر کو دیکھ کر جن کے برچال کو دیکھ کر اور جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی آتادہ ہو جاتی ہے یہ بنورد شہرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے خالی شہرے ولیوں کے سہروں سے خالی شہرے کیا آج پتہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی ہیں یہ بازاروں کے اندر سنگ اور چود برکے نئی بھی نمہ برکے پہنے پہن کر بھونے والے عورت ہیں یہ برکہ ہے یا برکے کے نام پر ایک عید ہے ایک اندھامی گزرنے والی عورت کے خد و خال کی بدبوط پہتان سکتا ہے کہ اس کے پہانے کی جگہ کا حصہ کتنے کلو کا ہے اس کا زینہ کتنا ہے اس کا جسم کتنا ہے اس کا خط کتنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنجا کے لیے جاتے تو روایتوں میں آتا ہے اتنی دور جاتے اتنی دور جاتے کہ نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں وہ عورت جس کا نام شرم ہے جس کا نام حیاء ہے جس کا نام عفت ہے جس کا نام عحمت ہے جس کا نام پاک دامنی ہے پہلے تو انیویرسری کے موقع پر سبر کر آتی تھی برڈے کے موقع پر سبر کر آتی تھی شکرانے میں بن سبر کر آتی تھی ولی میں نے بن سور کر آتی تھی ولی زیاپتوں میں بن سور کر آتی تھی وائی سٹار ہوتوں کے اندر بن سور کر آتی تھی اب تو کمزخ مرد اتنا بڑا غلا اور نامرتا ہی جڑا ہو گیا ہے کہ اس کو پتا نہیں کہ میری ماں کے ساتھ اگر گلی جنگلی اٹھما جاتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے میری بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے زنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیلے ہاؤس کے اندر زنا کے اندے کے اندر معاملہ صحیح کر کر اس کی عزت لٹی جائے اس کی عبرو لٹی جائے اس کی شرمگاہ کا سعودہ کیا جائے میرے اور آپ کے آسا کائنات کے مولا دربر کونئیں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا بھی زنا ہوتا ہے دماغ کا بھی زنا ہوتا ہے آن کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے زنا سے لپت کر رہی دنیا آیا آج تو آنکھوں سے زنا کے پیر اپنی ماں پر برسا کر اپنی بیٹیوں پر برسا کر اپنی بہتوں پر برسا کر اپنی بیو پر برسا کر چلو انیورسری شبرانہ نکاح خندیر کی چربی مینی ہی بھی سوبر کی چربی مینی ہی بھی جس کا نام لینے سے آج لوگوں کے آنکھ میں کانٹے آ جاتے ہیں اور شاید کوئی کہے کہ جب پر رسول پر بولانا نے اعلام دے لیا وہ پاتیوہ نام کی بیٹی پر لپیشنگ پر لگا لیں گال پر لگا لیں ناکھنوں پر لگا لیں تب تجھے شرم نہیں آئی مسئلہ سنتے ہوئے شرم آتی ہے کیا ہے سماس کی حالت کیا ہے سوشیٹی کی حالت آئی کیا ہے ہماری عزت اخباروں میں آتا ہے بعض علاقوں میں قرائے کے لئے سب سوزہ پر ہو جاتا ہے اچھا بھی محمدی ہے احمدی ہے احمد محمدیہ کا غلام ہے آقا کا غلام ہے نہیں نہیں جانوروں کو پاس میں جلیے دے دیں گے میں جلیے اس آدمی کو نہیں دے سکتے کیا سبھی پیش کی آپ میں ہم کے ساتھ میں نہ اسلام کو خود سمجھا نہ آپ نے لوگوں کو بتایا یہ بھٹی چاند لڑکیوں نہیں بھیل رہی ہیں جن چاند یہ سیسٹ نہیں بھیل رہی ہے میں کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہوں کیا پتا چلتا ہے یہ لڑکی کی ذات ہے یا لڑکی کی ذات ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے اللہ نے مرد بنایا ہے عورت بنایا ہے کس طرف جا رہا ہے یہ سباش کس طرف جا رہی ہے سسے سسے کی معاشرہ ہمارے خروق کو آگ لگا جاتا ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت آبروں کو لٹا جاتا ہے ہمارے دکانوں کو آگ لگا جاتا ہے پھر کمارا ناپساب کرائے جاتا ہے کیوں کرا جاتا ہے جعبت اللہ کے عزاب کو تم دے رہے ہو دیوالی نہیں بنا رہا ہے مسلمہ پٹا کے نہیں کھوڑ رہا ہے حولی نہیں بنا رہا ہے رنگ داری نہیں کر رہا ہے ایک دوسرے کو غیروں کے تہباروں کے اندر مبارک بادی نہیں دے رہا ہے نماز جاتی جا پرکے بھی وہی قرآن پڑھا جا رہا ہے وہی رکو کیا جا رہا ہے وہی سجدہ کیا جا رہا ہے شیعاتین ان تی اوقات سے اندر سورج کے خریب ہو جاتے ہیں وہ لمبی تفصیل ہے دو سنوں کے درمیان سورج کلو ہوتا ہے اور سوریا نمازکار کرنے والے سورج کی پجا کرنے والے سورج کو دیوی دیوتا سمجھنے والے اس وقت عمادت کیا کرنے ہیں مسلمان نماز پڑھائے خواب و قیال میں تصور بھی نہیں وہ شیطان کی پوجا کرے گا وہ شیطان کو سجدہ کرے گا وہ سورج کو جو ہے اپنا دیوی سن جائے گا جو تا چونکہ اس وقت غیر اللہ کی پرستی شوتی ہے تم نماز جیسی عبادت کے اندر لی ان کی مشابہ کی خیارت کرو یہ جائے کہ تم چہرے نبی کی سنت سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہروں سے وکال کر ہجڑوں کے چہرے بنا کر پیشاک کی نالی کے اندر تم اس کو سکتا لگا اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو نبی کے چہرے پر چھوکنے والا نبی کے چہرے کی مصانفت کرنے والا نبی کے چہرے کے سنت کے بال کو پیشاک اور بھاگھانے کی نالی میں بہانے والا میری ماں اور بہنیں گلی کی کتیا کو ایک کتہ در پیچھے لگتا ہے بغیہ کتے سلام کر کر اپنا راستہ لے لیتے ہیں گلی کے ہر روڈ پر کتیا سے ہوتدر کوئی آنک کا ذنا کر رہا ہے کوئی ناک کا ذنا کر رہا ہے کوئی کان کا ذنا کر رہا ہے کوئی کونی لگا رہا ہے کوئی دل کا ذنا کر رہا ہے کوئی خیالات کا جسد یہ اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا جو عورت وہ جب وہ لگا کر نکلے خیر بہرموں کے مجمع سے فہیا قضا و قضا وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے حانی جانیہ یعنی وہ عورت بدکار عورت ہے نبی کی عدالتِ آلیہ سے اس عورت کو تمغا دے دیا گیا اس عورت کے گلے میں پتہ ڈال دیا گیا کہ تو عصفت عصفت اور پاک دامنی سے کوسوں دور ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات تجھے جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی نمازی کی عبادت کے اطرح مشابہت غیروں کی منع کی گئی ایک آدمی قبر کے پاس ہے ماں کی خبر کی زیارت کرنے اولیہ کی خبر کی زیارت کرنے باپ کی خبر کی زیارت کرنے پیلو مرشد کی خبر کی زیارت کرنے مستان کی خبر ضرور زیارت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے خبروں کی زیارت کیا کرو آخرت کی آن تازہ ہوگی اب مسلمان آبا اجداد کے خبروں کو بیٹ کر ان کا شعودہ کر کر وہاں ملنے بنا کر وہاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کر نسلوں کو پیدا کر رہا ہے زیارت کرنے کے لئے گئے اور دعا کرنی چاہیے تو ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ خبر ماں کی سامنے ہیں استاد کی سامنے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ اپنے باپ سے نہیں مانگ رہے ہیں ساری دنیا کو مالو اپنی ماں سے نہیں مانگ رہے ہیں ساری دنیا کو معلوم لیکن حکم یہ ہے کہ خبر کو پیٹ کی طرف کر کر خلے کی طرف مو کر کر اللہ سے مانگا کرو مشادہ شرک کی کبر کی غیروں کے طریقوں کی شریعت نہیں چاہتی روزے جیسی عبادت کے اندر ساکھ راتوں میں چھنٹھاتے رہے زلی کوچوں میں پھرتے رہے سرکل میں گئے مو مارا چوگ میں گئے مو مارا مارکٹ میں گئے مو مارا اب سہری کا وقت آیا بیغم نے کہا امی جان نے کہا سہری کر لو نہیں نہیں بہت سویٹ انڈا رونی کھا کر آئے شیخ طباق کھا کر آئے حلیم کلیم کھا کر آئے لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی کر ایک خجور کھا کر سہری کی سنت کرو اس لیے کہ ہم میں اور اہل کتاب میں یہ ہے اہل کتاب سہری نہیں کیا کرتے سہری میں غفرت برطا کرنے ہیں ان کا توڑ توڑ کر تم ایک جیوالہ کھا کر ایک گھونٹ پانی پی کر ایک خجور کھا کر ان کی مخالفت کرو روزے جیوالبادت کے اندر بھی ان کی موافقت کو پسند نہیں کیا میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ اس تاری پر وقت کرنے میں جلدی کر دی رہے گی چھ بچ کر دس میں سے اس تاری کا وقت ہے کہا کہ میں پانچ منٹ بات کریں گے سوہ چھ میں کریں گے ساڑھے چھ میں کریں گے وہ میں ساتھ میں کریں گے کہاں یہود جب تک شتارے نظر نہیں آ جاتے اس وقت تک اس تاری نہیں کیا کرتے تھے لوگو تم یہودیوں کی مخالفت کے اندر وقت کے شروع ہوتی تاغیر کے ساتھ افتار کر لیا یہ نہیں کہ وقت سے پہلے حرام ہے روزہ ٹھون جاتا ہے جب وقت شروع ہو تو پھر تاخیر نہ کرو یوم آشورہ کے دو روزے یہودوں نصارہ آشورہ کا ایک روزہ رکھتے تھے روایت میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے پوچھا کیوں مسالی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دشمن کے مقاولے میں شکست ملی مسالی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پر عمل کرنے کے لیے ہم زیادہ سستئی ہیں میں اگلے سال رہوں گا یا تو نو دس رہوں گا یا دس جارہ رہوں گا روزوں کے اندر نماز کے اندر سجدوں کے اندر جنازی کی نماز کے اندر تکبیرِ ترہیمہ ہے رکھو نہیں رکھا گیا سجدہ نہیں رکھا گیا کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھے اپنے باپ کا سجدہ کر رہا ہے اپنے سیر و مرشت کا سجدہ کر رہا ہے اپنے شیخ کا سجدہ کر رہا ہے اپنے سے بڑے بزرگ کا سجدہ کر رہا ہے سجدہ کرنا بھی حرام اور اس کی مشابہت بناہوں کی اس کی بھی اجازت نہیں عبادتوں کے اندر جب اس بات کی اجازت نہیں سیدنا اگر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کون اگر دل میں کسی گوشے میں خواب کے اندر بھی اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے برا سوچے گا حالانکہ خواب پر پکڑ نہیں میں سمجھتا ہوں اے عمر اللہ نے تیرا وہ مقام بلند کیا ہے کہ اگر تیرے بارے میں جو برا سوچے گا جہنم میں بات لے جانا ماؤت سے پہلے ات سے سوبر سے بتر ماؤت پڑے گا عمر زمین پر کل رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ نے جنت میں ان کا محل دے گیا عمر زمین پر بول رہے ہیں بحی الہی موافقت کے اندر قرآن کی آیتیں لے کر آ رہی ہے سارے صحابہ مرین ہیں نبی کے طلبگار نبی کو مان کر لیا اور نبی نے عمر کو مان کر لیا اور اللہ نے اتنا مقام ملچا کیا لو کانا بابی نبی ان لکانا عمر اگر میرے بات دموت اور رسالت سے تسطلہ جاری ہوتا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی بنائے جاتے ہیں کوئی تصور کر سکتا ہے پل بھر کے لیے ایک سکن کے ذمہ حصے کے لیے کہ عمر ہدایت کی پٹری سے اتر سکتا ہے عمر اسلام سے حد سکتا ہے عمر کے ذیم نبی کے بارے میں سنتوں کے بارے میں نبی کی داڑی کے بارے میں نبی کے آمانے کے بارے میں نبی کے کشکر کے بارے میں نبی کی تحذیب کے بارے میں نبی کے تونسن کے بارے میں نبی کے کھانے پینے کے طریقے کے بارے میں نبی کی سنتوں کے بارے میں ایک بار اس کے کڑوڑوں میں حصے کے برابر کوئی تصور نہیں کر سکتا عمر جلدی ہیں بخشے بخشائے ہیں خولفاء راشدین میں دوسرے نمبر پر ہیں عمر اچرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے عمر کا مقام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیات میں میران کے موقعے پر آخائد آدم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیا تیری ماؤت کا ٹکانہ رہی میری ماؤت کا ٹکانہ رہی تیرے پیرو مرشد کی ماؤت کا ٹکانہ رہی میرے پیرو مرشد کی ماؤت کا ٹکانہ رہی تیرے باپ کی موقع کٹ کانا رہی میرے باپ کی موقع کٹ کانا رہی میرا رب چاہے ایمان پر خاتبہ کرے میرا رب چاہے کسی گناہ سے ناراض ہو کر ایمان سہت پر مرتب بنا کر جہنمی کپتہ بنا کر جہنم رسید کرے تورید پڑھ رہے تھے حضرت عمران خطاب رضی اللہ عنہ تورید اس لیے پڑھ رہے تھے کہ قرآن کی کامپیٹیشن میں تورید کا نمبر نے قرآن کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ کر تورید کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ کر قرآن کو جون کرے اور تورید کو اونچا کر سوچنا تصور کرنا خواب و خیام میں ایمان لانا بھی کپر و شرک سے پتر ہے کوئی سوچ نہیں سکتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں اور ہم خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہم تورید کا مطالعہ کر رہے ہیں صحابی نے کوئی ماری اے عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتے دیکھا انار کے دانوں کی طرح سکر ہو چکا ہے بیوزی اسکٹ پہنتی ہے تو غصہ نہیں آتا بائی پرین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر کمر میں ہاتھ ڈال کر بائی بائی کر کر جاتی ہے غصہ نہیں آتا غیرت کا جرازہ نکل چکا ہے شر و حیاء کا جرازہ نکل چکا ہے چلتی پھرتی مردہ خے حیاء لاشے ہیں لاشے ہیں نظر نہیں آتا آنکھوں پر پٹی بن کر بازار میں جاتا ہے رونا روتا ہے گھر میں برکت نہیں آمد نہیں نہیں آمد لی ہے کہاں جاتی پتا نہیں پل بر کے لیے عورت کے تنشست لباس رہنا قاسیات و ناریات پہلی ہی بھی لنگی لباس پہلنا لائٹی پہلنا جسم کی نمائش کرنا ہاتھوں کی نمائش کرنا غیر وحروں من سے مصافحہ کرنا معانہ کا کرنا ہیپی نیوئر بیلنا مبارک بادی عیس کی دینا ایک دستر خان کی ایک سف کے اندر حرام نیل لونڈے جانی کتے ایک سف کے اندر بیٹنا بنی بناڑی زیبراک کے تردی میکت کی ہی بھی نوجمان سولہ سال کی بارہ سال کی اٹھارہ سال کی لڑکیاں آنٹیاں بائٹنا یہ بہت دور کی بات ہے سر سے ڈپٹا ہٹا خدا کے رحمت کے پریشتے ان گھر سے غائد ہو جاتے ہیں خدا کی رحمت کے پریشتے اگر چلے جائے تیرا بلاب تجھے گھر کے اندر خزانہ ناظر دے گا تیری کیجوریوں کے اندر خیر و برکت دے گا کون خیر و برکت دینے والا کون روزی دینے والا کون روزی کو تن کرنے والا یہ کسے سیریلوں کو دیکھ 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 کر یہ آنگلائی شاپنگ کرنا یہ کپڑوں کا مدانا یہ کیوں تُو نے اختیار دے گیا تُو باپ ہے کس چیز کا تُو خانین ہے کس چیز کا تُو بھالی ہے کس چیز کا تُو پیتا ہے کس چیز کا اِزا لَمْ تَجْتَحِی فَسْنَا بِوَا شِیْتَا میرے آقا نے فرمایا جب شرم حیاء کا جرازہ نکل جائے جو تیری بردی کا ہے کر لینا غیروں کے ناج میں والوں کے کھانے والوں کے کھتا کھانے والوں کے سور کھانے والوں کے شراب کینے والوں کے ماں کا بلادکار کرنے والوں کے بیٹیوں کا بلادکار کرنے والوں کے بہنوں کو پہلوں میں سنانے والوں کے میرے نبی کے صریحے میں کیا قدی تھی میرے مہدوب کے چہرے میں کیا قدی تھی میرے امی جان کے کندار میں کیا سبیتی تجھے ناچنے والے پسند آئے تجھے گانے والے پسند آئے ان چہروں کے ساتھ اگر ماں ہوتا جائے ان کے حیائی کے کپڑوں کے ساتھ اگر ماں ہوتا جائے میری ماں تیرا کیا ہوگا میری امت کی بیٹی تیرا کیا ہوگا قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بردک میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آخرت میں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا مرنے کے بعد کسی عالم نے تجھے بتایا کہ خبر کے سر داڑی لکھ لے گی کیڑے کھا کر جسم کو پنا کر دیں گے تباہ کر دیں گے اجاڑ کر رکھ دیں گے غیروں کی نقالی تباہ کر کے رکھ دیں گی برباہ کر کے رکھ دیں گی نماز شرطر مشابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار تم سفر کے اندر جایا کرو جنگلوں میں بیعبانوں میں سفر میں ہو اور اپنے چپل پاک صاف ہو چپلوں کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو اس لیے کہ یہودی زندگی میں کبھی چپل کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کر دیں ان کی مخالفت اے نبادت ہے فجر کی نماز میں زہر کی نماز میں اثر کی نماز میں مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز میں تحجت کی نماز میں عبابین کی نماز میں چارٹ کی نماز میں مردوں کی نماز میں عورتوں کی نماز میں سورے پاکیہ پڑھا جاتا نہیں پڑھا جاتا جگڑا سیوے پر باندنے کا ناپ کے نیچے باندنے کا ہو سکتا ہے امام کے بیدے پاکیہ پڑھنے کا پڑھنے کا ہو سکتا ہے لیکن سورے پاکیہ ایو نمازوں میں ایو نمازوں میں ہے نہیں انکرابی اتبائی ایدین کی نماز مالی نماز نفل نماز سنت نماز سہیت المزور سہیت التولہ سہیت المسجد کیا ہے آخر اس میں اللہ کے دربار میں مانا کرتا ہے اللہ اگر چہرہ بناؤں گا میرے محبوب کا چہرہ بناؤں گا لباس بناؤں گا میرے محبوب کا بناؤں گا گھرانہ بناؤں گا میرے محبوب کا بناؤں گا کلچر بناؤں گا میرے محبوب کا بناؤں گا تحزید بناؤں گا میرے محبوب کا بناؤں گا دسترخان بناؤں گا میرے محبوب کا بناؤں گا نکاح کی محفر سجاؤں گا میرے محبوب کی طرح سجاؤں گا اور ولی ماہ ہو غم کی محفل ہو خوشی کی محفل ہو اینویر سری ہو برسڑے ہو جو بھی ہو میرے آقا نے جو کہا لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ مُسْوَتُ الْحَسَدْ آپ سہیں گے کہ صاحب ہم نے تو کبھی رماز میں مادہ نہیں جا بلا وجہ کی کہہ رہے ہو اِذِنَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے اللہ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ برسلا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِخَام کیا ہے سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سیریل کا راستہ ہجڑوں کا راستہ کچھ سُبر کھانے والوں کا راستہ فلموں میں کام کرنے والوں کا ناستہ زیرا کرنے والوں کا ناستہ معلوم ہے تو اس راستے پر کبھی چل پڑے گا قرآن نے کہا سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعُمْتَعَلَيْهِ اُن لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام مبارش جن پر انعام ہوتا ہے اللہ کے وحیر دہابہ تابعی جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے زنا کی یاد تازہ نہیں ہوتی ہجڑوں کی یاد تازہ نہیں ہوتی پینی کلاکاروں کی یاد تازہ نہیں ہوتی زانیوں کی یاد تازہ نہیں ہوتی شرابیوں کی یاد تازہ نہیں ہوتی آئینے میں پر تباہ کھڑے ہو کر کدھی تو مر کر جانا ہے نا تیس میں مرے گا چالیس میں مرے گا سبسر میں مرے گا چلو سنچوری بنا لیا ایک دو ایک میں تو مرنے سے تو کوئی چارہ کار نے کوئی بج نہیں سکتا چلوکہ علانہ نے یہ بات کہی ایک مرتبہ سنہائی میں آئینے کے سامنے رزیل تیول کے ساتھ دکھڑے ہوگا اس کے ساتھ میں خبر میں جاؤں گا عالمِ برزق میں جاؤں عالمِ آخرت میں جاؤں اللہ کی عدالت کا سامنا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاظ کی بھی ماننے کے لیے جاؤں کہ شفاظ لے دے آقا تو خود سے اتنا کر اپنے دل سے پوچھ میری تقریر کو پرے میں رکھ دے عمر الخطاب جیسا جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی جنتی صحابی عجرِ مبشلہ خونہ پائے راشنین جن کی صاحبی رضی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر گئی تھی سمدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کونی رشتہ مانگ کر لیا تھا انار کے دانے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہرہ پر سرخ ہو گیا صحابی نے کہا دیتے نہیں ہو باؤنسہ ان کو توریت پڑھ کر قرآن کو ڈاؤن کرنا تھا سنتوں کو ڈاؤن کرنا تھا حدیث کو ڈاؤن کرنا تھا قرآن آخان تھا داڑی والے کے مقابلے میں داڑی مونے کو بسط کرنا دو رشتہ آتے ہیں بیٹی کے لیے ایک داڑی والے کا آتا ہے ایک داڑی مونے کا آتا ہے داڑی والا ذرا غریب اور داڑی مونہ فیانت میں کام کر کر ماں کا چھتیس پر سوار روزانہ بلاکھار کرنے والا ماں زندی ہو تو زندہ زندہ کرنے والا ماں مری ہو تو قبر کھوٹ کر قبر پھاڑ کر اس کی جو ہے جسم کے تکڑوں کے ساتھ عبرو لوٹنے والا بیانت پہنی جر چاہیے موزم چاہ کمان کر نالے گا عالی چاہ کمان کر پاننے والا اللہ نے جانک کانی جر پالے گا لگ پتی پالے گا کڑوڑ پتی پالے گا حرام خور پالے گا کہاں گیا اللہ تعالیٰ پر عباد وہ چوٹیوں کو روزی دے رہے والا وہ زمین کی مخلوق کو روزی دے رہے والا تمہدر کی مخلوق کو روزی دے رہے والا فیداؤں کی فرندوں کو روزی دے رہے والا جنہت کا مادر جہنم کا پالی وہ ہماری بیٹی کو نہیں پال سکتا یہ داماد جو داڑی مڈا حرام خور بے نماغی ماں کا بناتکاری سوٹ کے اندر ملووز انڈرنٹ کے اندر ملووز رشت کے اندر ملووز جو بھی اچھی ہے نبی کا چہرہ بسطی کس کو اٹھ دے رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اکبر انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا حضر رومن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا جسم کے اندر کب کب ہی تاری ہو گئی آنکھوں پہ آنچوں کے سطرے نکلنے لگے اور فوراں آنکھ میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عمر توریت پڑھتے ہو تم توریت پڑھنا سردور کی بات صاحبِ توریت جن پر توریت نازی ہوئی صاحبِ انجیل جن پر انجیل نازی ہوئی کس پر نازی ہوئی حضر کیسا علیہ السلام پر انجیل نازی ہوئی توریت حضر میں موسیٰ علیہ السلام پر نازی ہوئی لَوْغَنَهُ سَوَعِيْسَ حَيُّنْ لَمَا وَزْيَهُمَا إِلَّتْ خِبَارِي میرے آقا نے جب عمر و عمر و عصبتا توریت پڑھتے ہوئے دیکھا داڑی مُڑے کو دیکھتے تو کیا کہتے پھٹی پیانٹ پیرنے والے کو دیکھتے تو کیا کہتے مسجد کا موزین مسجد کا امام غطات کپڑا پڑ جانے پر گھننے کی جگہ سجدہ کرتے کرتے شریف پر پیوت لگایا تو ایسی بات اچھی خوافی کیانٹ میں جتنے چھید ہوتے ہیں اتنی زیادہ اُس کی ویالیو تاکہ امت کی بیٹیوں کا جسم ران کے حصے سے تاہاری کے حصے سے تیشاک کے حصے سے گھڑے کے حصے سے امت کے قوم کے زانیوں کو کتوں کو دکھائی دے اور وہاں سے اپنی حوض کو پورا کریں کھٹی پیانٹ کی ویالیو ہے تائیٹ فیچرڈ کی ویالیو ہے ایک شریعت میں کسی اجازت ہے آپ کہیں گے ملا رہا کونسا بیاد لے کر بیٹھ رہا ہے کیا ہوگا اگر اس حالت میں موت آئے گی پرمایا موسیٰ اور کیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائے تیری امت میں اے عمر الخصاب توریس پڑھ رہے ہو تم جنسیان پیٹن پیٹ رہے ہو تم سیرل کے طریقے پر چل رہے ہو فلمانوں کے طریقے پر چل رہے ہو سیاسی خودوں کے پیچے پانک سو پانک ہزار روپے کے اندر زندہ بات مردہ بات زندہ بات مردہ بات نارے لگا رہے ہو موسیٰ اور انسیٰ علیہ السلام بھی میری امت میں پیدا ہو جائے ہیں وہ انجیل رکھ کر بھی یہ توریت رکھ کر بھی اگر ان کو جنت چاہیے جہنم سے بچنا چاہیے تم پیر اس طریقے پر ان کو چلنا پڑے گا کسی نے افسوس کی بات ہے پیغمبر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پابند پیغمبر کی امت میں قیدہ ہو کر سیریل کے حرام زادوں کو آج امت نمونہ ملا رہی ہے یہ کیا ہے کل تر ہیپی جوئی ارکان کیا ہے جریعت میں اس کا تعلق یہ کون ہمجی روڑ میں نظر آ رہا ہے یہ کون کمرشل میں نظر آ رہا ہے غیر اللہ کی پرستش کرنے والے جن کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے جن کے پاس نبی کا طریقہ نہیں ہے جن کے پاس بخاری نہیں ہے جن کے پاس حرم مدنی نہیں ہے جن کے پاس حرم مدنی نہیں ہے وہ مرے تو مرے وہ ہر نئیس کے اثر جنا کرے ستر پر سبا کرے کتوں کے ساتھ کرے خنجیروں کے ساتھ کرے فیناری جہنمہ دعای خنج میں پڑھتا نہیں پڑھتا بیتر کے حضر اللہ گناہ سے زور تو ہوتا ہی ہو لیکن گناہ داروں کے سریقوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے ان کے چہرے بھی اچھے نہیں لگتے اللہ اسی لیے تو کہتا ہوں غیری مغزوبی علیہم ملضو علیہم ان پر تیرا خضب ہوا جو گمراہ ہیں اللہ ان کے طریقوں پر نہ چلانا صلات القذین عنہ تعالیم ان کے طریقوں پر چلانا ماؤں کا کیا ٹھکا نا خدا نہ کرے خدا نہ کرے یمجی روڑ کوئی نوجوان گیا کوئی لڑکی گئی کوئی لڑکا گیا یا گلی کوچوں کے اندر ہیپی نیوئیر کے بلپ روشن کیے یہ غیروں کا طریقہ ہے اسلام کا چمسی تاستال سے کوئی بشتہ ہی نہیں کوئی لکھلے لکھلے طرورت کے قاتل اس لیے کہ چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا سورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا لکھ لیا لکھ لیا لیکن عورت کے عدد کا تعلق ہماری سال اسحلون کا عمی حریلہ قل ہی مواقیت لیلنا یا کم محرم ہمارا سال ہے تجھے اتنا بھی بتانے ہی داری مڑے علماء کے ضجمن بے نوازی دین سے دور رہنے والے ہمیں کیا لینا دینا ہیپی نیوئر سے گریسمی سے آج بطن مسلمان بنا رہا ہے آج بطن کی مسلمان کر رہا ہے آج جنیش کے موقع پر اپنی جارت غیروں کے حوالے کر کر پیرا جاو تم جا ایزم پو جا کر لو مرمرے میں باتوں گا خودانا بیٹھے اسی ایمان باقی رہتا ہے کفر کا کام کرنے کے بعد شر کا کام کرنے کے بعد جس جلیت کے اندر نماز کے اندر ہنچت رکھی کہ غیروں کے مشابہت نہ ہو نماز جنازہ میں رکھی روزوں کے اندر رکھی حج بیت اللہ کے اندر رکھی غیروں کے طریقوں کے پسند بے وقوق قوم ہے مرے تو مرے ان کے پاس قرآن نہیں ان کے پاس حضیز نہیں تیری اصل کو دیمت میں چاٹ لیا سمجھ میں نہیں آیا کونسی خوشی کی بات ہے ایک سال زندگی کا کم ہو گیا دوہزار اٹھارہ گیا دوہزار انہیس آیا تو کسی کی عمر کے پچاس سال گزر گئے کسی کے انتالیس سال گزر گئے کوئی پچیس سال گزر عمر بڑھتی ہے عمر بڑھتی ہے موت کے قریب ایک سال پہلے اور چلا گیا کپن کے قریب چلا گیا قبر کے گڑے کے قریب چلا گیا ملک الموت کی منزل کی طرف چلا گیا اللہ کی عدالت کے قریب چلا گیا عمر برزق کی طرف چلا گیا یہ آگے کی طرف تو دیکھ کہ کل دین سال دور تھا قبر سے کپن سے موت سے ملک الموت کے پنجے سے عمر برزق سے عالم سیامت سے دو آزار اندیس آیا اب دو سال ہو گیا اور قریب ہو گیا زندگی کا ایک دال سگل گیا مومت کی طرح برک کی طرح گل گیا نمس کی طرح مسلمان چھوڑیں جو لوگ ہیپی بیوئر بناتے ہیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے دھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا کٹی پل جسمبر ہو اور اس کے لیے جو ان کو کرنا تھا مسلمان تو اللہ کا شکر ادا کرے گا سبقہ کرے گا خیرات کرے گا اللہ کے دربار میں نرماز شکرانہ ادا کرے گا کچھ یہاں ملائے گا حدود کے اثر رہ کر اب انہوں نے جو ہے مومتنیاں منگوالی مٹھائیاں منگوالی باجے تاشے سے مغوالی ہے اب اسی گھر کے اندر ایک اورہ بچے کا انتقال ہو گیا تو کیا وہ مومتنیاں جلے گی وہ باجے تاشے استعبال ہوں گے وہ یوزک استعبال ہوں گا نہیں صاحب بچہ مر گیا ہم نے اس کو کیانسل کر دیا زندگی کا ایک سال خواہد کھا گیا دوہزار اٹھارہ ہم موت کے قریب ہو گئے ہم قبر کے قریب ہو گئے ہم کپن کے قریب ہو گئے ہم ملک الموت کے پنجے کے قریب ہو گئے ہم خدا کی عدالت کے قریب ہو گئے اوفو اب تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہے ہمیں استقبار کی ضرورت ہے ہمیں چھوٹی ہیمی نمازوں کی خضا کر گئے ذکرِ قرمی کی ضرورت ہے یا غیروں کے سور طریقوں کو دیکھ کر نازگانے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ مِنْهُمْ مسلمان اگر کسی قوم کی مشابہ تم کے سور طریقے اپنا ہے گا یہ بسند منانا یہ تریجمس منانا یہ ہاتھی بیوئر کرنا یہ برسے منانا یہ ریورتری بیوئی کی کرنا یہ سالگیرہ کرنا یہ قوم کی بخاری کی روایت ہے اکنامِ پاک اسے ہزار سے سوچ کیا کہتوں نے کس آیت کا ترجمہ ہے سوالاک پیغمبروں میں کس پیغمبر نے ہیپی دیوئر بنایا سوالاک صحابہ میں کس صحابی نے ہیپی دیوئر بنایا محضیتی نے بنایا مفسری اس حالت کے اندر اگر خدا نہ کرے موت آجا ہے نازگالی کی بہتری کے اندر اللہ کے نبی جنابِ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا چولہ سے سال پہلے رات میں ناچ گالی کی محفل ہوگی اور صبح میں جب اٹھیں گے اللہ ان کے چہروں کو بندروں کے چہروں کے تر بدل کر رکھ دے گے یہ اپنا نیوئیر کا استقبال بندر اور کتے کے چہروں کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی دیکھنے والا آئینہ ہو کوئی دیکھنے والا چجمہ ہو کوئی حدیث کا چجمہ لگا کر دیکھے یہ ہیپی دیور نہیں ہے تو پیشان میں جوب برنے کی بات ہے اللہ نے تجھے انسان کا بچہ پیدا کیا تھا اللہ نے تجھے لقد خلقن الانسان افرادی تقویم کے اندر پیدا کیا تھا کعبہ کاف میں چہرے کو بندر اور کتے اور صورت کا چہرہ بڑا لیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا چہرے مت خوب کر رہ جائے گے یہ زنا کو دعوت دینے والی محافیل کے اندر یہ ہم جنس پرکی کی دعوت دینے والی محافیل کے اندر یہ بدکاری دعوت دینے والی محافیل کے اندر مسلمان کا کام کیا ہے تجھے لینا دینا کیا اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ ان کا انجام کرے گا حشر کرے گا اب کسے افسوس کی بات یہ ہے کبھی مسلمانوں کی تحوید کلچر اور تحوید کو دوسرے بھی مانگا کرتے تھے مسلمان نا ہم نہیں دیں گے ان الخطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقزد پتا کرنے کے لئے گئے وہاں کے لوگوں نے کہا آپ جو امامہ بانتے ہیں جو کپڑا پہتتے ہیں ہمیں دیجئے ہمیں اجازت ہمیں نئے 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 تم خدا کی باغی قوم ہو خدا کی نافرمان قوم ہو تم دشمن قوم ہو ہمارا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے ہمارا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے تم نفی کو نہیں مانتے ہم اجازت نہیں دیتے آج مسلمان تہواروں میں شادی بیاں میں انیورسری میں برسڈے میں محافل میں استعمال میں غیروں ناج جاتا ہے تو گاموں کی ترک پر استقبیر اللہ استقبیر اللہ میلاب کا جلسہ سیرت پاک کا جلسہ نافر شریف کے لئے تاریخ صاحب کو دعوت دی گئی مکیش کے گانے کے ترس پر رفی کے گانے کے ترس پر پلاں کے گانے کے ترس پر نافر پڑھ رہا ہے اب ناطوں کو اللہ کے کلام کو بھی غیروں کے ترس پر پڑھا جا رہا ہے عمر الرحضہ کو توریت پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت بھی کیا تھا فورا جب یہ کہا تو عمر الرحضہ عمر الرحضہ نے فرمایا رضی تبیللہ ربہ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّنِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّ وَرَسُولًا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیسیٰ فرمارے رَبِیتُ بِاللَّهِ رَبَّا اللہ کو رب مان کر راضی ہو چکاہو وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ اسلام کو دین مان کر راضی ہو چکاہو وَبِمُحَمَّنِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ورسول مان چکاہو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آئی میں اگر کسی سے یہ کہو گھر میں گیا چائے پینے کے لیے کھانا کھانے کے لیے آرام کرنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے مالج محترم ہیں میں نے کہا کہ پکا ہیں کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس تو تلموں سے آگ لگے گی آگ بگولہ ہو جائے گا مولانا اس کے لیے گھر سے نکلیے کیا بات کر رہے ہیں میری ماں پر صحبت آ رہے ہیں جبکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی ویڈیو گراپی نہیں کیامرے میں کوئی تصویر رہی کوئی دی این اے ریپورٹ نہیں لیکن پوری دنیا ایک طرف بیتھا ایک طرف خامل ایک طرف اپنی بیوی کے تعلق سے باپ ایک طرف اپنی بیٹی کے تعلق سے جب ارجینل بیٹی اس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے لے کر قمر کے گڑے تک زندگی کا وہ قوم سا شعبہ ہے جس کے لیے نبونہ بن کر نہیں آئے حکومت کی زندگی ہو محکومیت کی زندگی ہو امیری کی زندگی ہو غریبی کی زندگی ہو امامت کی زندگی ہو اختدا کی زندگی ہو عورتوں کی زندگی ہو مردوں کی زندگی ہو آزابوں کی زندگی ہو اور جو ہے غیبیوں کی زندگی ہو پردیشی کی زندگی ہو مصافرت کی زندگی ہو اکامت کی زندگی ہو تاجر کی زندگی ہو گاہت کی زندگی ہو بتائیے تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخناہ کا طریقہ بتایا پردے کے اندر بیوی سے ملنے کا طریقہ بتایا آج اگر بیوی کو یہ کہا جاتا ہے کیا یہ تمہاری ورگیڑل بیوی کیا یا تمہارا ورگیڑل باقیہ یہ ورگیڑل باقیہ تو طلبوں سے آگ لگتی ہے تم عمل کے ذریعے سے نبی کو یہ کہہ رہے ہو نبی تمہارے چہرے کے بارے میں مجھے شباہ ہے اس لیے چہرے کے بار مٹا کر میں سے اشاق کی دالی میں ڈال رہا ہو نبی تمہارے حلال و حرام کے بارے میں شباہ ہے میں حرام کھا رہا ہو نبی تمہارے نماز کے بارے میں شباہ ہے یہ جو حیال الفلاہ حیال الفلاہ جو کہا جاتا ہے آجا کامیامی کی طرف نبی مجھے شباہ ہے شباہ ہے مجھے تو کامیامی دکان میں نظر آتی ہے ماغ میں نظر آتی ہے تجوری میں نظر آتی ہے بیوی کے گنگی بغلوں کے باس کے اندر نظر آتی ہے اللہ کے نبی کو کتنا غصہ نہیں آئے گا نبی کا دل کتنا نہیں جلے گا داڑی مڑانے والا نماز سوڑنے والا عورتوں کو بے پردہ بھیجنے والا حرام کا کھا کر سوز کا کھا کر ماں کا بلات کار کرنے والا بردے بنانے والا انیورسلی بنانے والا عورتوں کو بے حیائی کے کپڑے پہلانے والا میرے نبی کے سینے کو داز رہا ہے سینے کے اندر جو ہے وہ خندر گھوپ رہا ہے آنکھوں کے اندر سلاک آنکھ کے اندر گرم کرتر جبا رہا ہے اس لیے کے نبی نے فرمایا خورتو آئینی پیس طلاح تم نماز پڑھو تو میرے آنکھوں کے اندر کھندر پہنچے گی تمہارے نماز پہ چھوڑنے سے میرے آنکھوں کے اندر سلاکھ کو ڈالا جائے گا ایک بزرد ریاض الجنہ کے اندر رو رہے تھے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملک سے نکال کر مکہ پہنچایا مکہ سے مدینہ طیبہ پہنچایا مدینہ طیبہ سے ریاض الجنہ پہنچایا اللہ کا شکر کرو رو رہے ہو کہاں نہیں نہیں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے دعا کی اللہ مجھے کٹ کے قمور پرما نبی کے روحے اور میرے درمیان جو پردے حائل ہیں اس کو ہٹا دے مجھے نبی کسی عارض پرما دے حلموں کو دیکھنے والے قریم حضیوں کو دیکھنے والے ہیروں کو دیکھنے والے ہیروں کو دیکھنے والے سیاسی کتوں کے قریب رہ کر سل فی لینے والے کبھی دل میں تبدہائی کہ میرے آخا کا بھی دیدار ہو جائے چکدیس کا بھی دیدار ہو جائے میں نے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی میں نے آقا کو دیکھا سر جھکائے ہوئے سینے کی طرف چہرے انبر تھا سینے سے لہو اول اول کر جیسے چشمے سے پانی لکلتا ہے اس طریقے سے لہو لکل رہا تھا میں نے پوچھا آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا حالت آپ نے ملا رکھی ہے کہاں امت کے گناہوں نے میرے سینے کو کھلا بیا ہے اور زخمی کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شمائل تلویزی میں لکھا ہوا ہے سنن تلویزی میں لکھا ہوا ہے داڑی میں کنگا کرنے سے پہلے تیل پہلے کچھی کرتے تھے داڑی کو پھر سکاتے تھے پھر تیل لگاتے تھے پھر کنگا کیا کرتے تھے کیوں سکھی داڑی میں کنگا کرنے سے نبی کے چہرے کی سنت کنگے میں لگے گی اور اس کی توہین ہوگی بیدد ہی ہوگی گستاقی ہوگی اور وہ بوئے مبارک زمین پر گرے گا پیورمت ہی ہوگا نبی نے اپنے چہرے کی سنت کا احترام کیا داڑی کا احترام کیا کہ داڑی میں کنگا کرنے سے پہلے بھگاتے تھے سیل لگاتے تھے سب کنگا کرتے تھے تاکہ چھک نہ پڑے اور بالا ٹوٹے کمی نے تجھے ہی تھی نہیں ہے کہ سوالاست پر خبروں کی سنت میرے محبوخ کی سنت خدا کی رحمت کو دعوت دے رہا ہے خدا کی آزاد کو دعوت دے رہا ہے اس کے بعد یہ نت ہے اس نے امت کو دوا اور برباد کر کے رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا حلیہ اپنا ہے اور لانت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا حلیہ اپنا ہے یہ سکتہ سے اندر کیا ہے ہیرو بننا ہے تجھے نمازی سواس پڑھ لے اللہ تجھے چمکہ دے گا ارے دنیا کے پیچھے بھانگنے والے دنیا کی پوجہ کرنے والے میری ماں اور بہلے صبح و شام آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والیاں کبھی میک اپ کبھی زیور کبھی کپڑے کبھی لتے کبھی زائد کبھی باطن کبھی نیچے کبھی اوپر آو تو دیکھو سجدوں میں کیا مزا آئے ہیپی لیوئر وہ منائے انیورسری وہ منائے بردے وہ منائے مدرڈے وہ منائے پادرڈے وہ منائے ٹیچرڈے وہ منائے چلڈرڈڈے ان کو زندگی میں لپ نہیں انجوائی نہیں کسی یہ دے 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 ہمارے لئے ہر دے مدرڈے ہے ہمارے لئے ہر دے پادرڈے ہے چودہ سلسان پہلے میرے آقوانے پرمایا ایک محبت کی نگام ماں کو دیکھ لے باپ کو دیکھ لے حج مغرور کا توافلے گا ہر دن مدرڈے ہے ہر دن پادرڈے ہے ہر دن کلڈرڈے ہے ہر دن بائیسڈے ہے ایک محبت کا نبالہ کون اپنی بیوی کو لیلہ کو نہیں کلاتا کہا اس پر بھی تجھے صدقے کھاجر ملے گا جنیا کا کتہ کتیوں سے ملتے ہیں کنزیر کنزیروں سے ملتے ہیں میل کی میل سے ملتا ہے مسلمان سنت کی نگاہ سے بیوی سے پڑاکات کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے صدقہ سواب ہر دن بائیسڈے صحابہ اکرام نے عرف کیا دنیا کا ہر آدمی ایک کام کیا کرتا ہے فرمایا کہ مسلمان اتنیت سے کیا کرتا ہے تاکہ دنہ سے بچے حرام سے بچے اس لئے اللہ میان بیوی کے ملنے پر بھی حجر دیتا ہے وہ بنا ہے جن کے پاس باپ کی کوئی قدر نہیں ماں کی کوئی عدمت نہیں بیٹا کیا ہے والوں میں بیٹی کیا ہے والوں میں حلال کیا ہے والوں میں حرام کیا ہے والوں میں کتہ کنزیر بکرا اونڈ گائے سب ایک سب جس در کھڑے ہو گئے وہ بنا ہے میں اللہ کا باستہ دے کر کہتا ہوں میں گویاں ہاتھ پر اگریمنٹ کر رہا ہوں رات کے دو بجے دھائی بجے ساڑے تین چار بجے اٹھو پھڑنا وضو کرو سجنے میں جاؤ سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العالی اللہ 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 کیا نیوئیر میں مزا آئے گا دنہ کر کر میرے اللہ کا نام لے کر تو دیکھو میرے محبوب کا نام لے کر تو دیکھو خدا کی قسم جنت کے مزے مہت سے پہلے تحجد کے بلدے پر دیا ہے حضرت شیخ نماثیان ہو گئے پوٹرے ہو گئے دادی بچ گئی نارف فرشتت کا ہے حضرت فادمہ کے بچے نہیں تھے کم عمری میں ہو گئے نہ اس وقت نزبنگی تھی نہ فیاملی پیلانی تھی کم عمری میں پیش بھر کر بچے ہو گئے یارہ بارہ سال کی اوپر میں ایک طرف جھولا حضرت حسنین حضرین رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف چکی ایک طرف کلام پاک اور تحجد کی اوزان اس زمانے میں ہوتی تھی حیال الصلاح حیال الفلا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فادمہ رو رہی اللہ نام کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ تیرا نام ہی بھر کے بھی نہیں لے سکی اور رات موری ہو گئے بلا لذاتے میں لگے کلام کڑ کر تو دیکھو کہ لذت کیا ہے گاہ میں وہ گاہے جنہوں نے کلام کی صورت نہیں دے گی شکل نہیں دے گی ہیپی ویور وہ بنائے جنہوں نے تحجد کو نہیں جانا تحجد کی لذت کو نہیں جانا خدا کے نام کی لذت کو نہیں جانا ایک پرتبہ دل سے دل کی بہرائی سے فیدا کا عبی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ پر ضرور کتنا مزا کتنا مزا جنت کے شرابن سہورہ میں وہ لجت نہیں ہوگی اللہ کے ربی صلی اللہ نے فرمایا اسے بتنے پیدا مرد عورتوں کے عورت سے مردوں کے ملی اتنائیں گے نقالی بندروں کی طرح کیا کریں گے ٹکٹا کے ادر تو یہی ہوتا ہے لڑکیاں جن کی پرسائی پانی پر اگر پڑھے تو اس کو منع کیا گیا دو طرف کھیت ہیں بیس میں ملیر ہے غیر مہرم مرد ہیں تو غیر مہرم عورت کو اس ملیر پر جانے سے اس وقت تک روکا گیا جب تک کہ غیر مہرم مرد ماں سے پار نہ ہو جائیں اس لیے کہ تو جائے گی سورس کی کرنیسس پر پڑھیں گی اور تیرے جسم کی مناوٹ پانی کے اندر پرچائی پڑھیں گے اس کو غیر مہرم دے گیں گے یہ تکٹا کے اندر عورت مرد کا حلیہ پانا مرد عورت کا حلیہ پانا اور گندے گانے گانا سکسی گانے گانا اور غلیر گانے گانا کیا شریعت اس کی اجازت دی ہے عورت کو معظم نہیں بنایا گیا عورت کو امام نہیں بنایا گیا عورت کو میدان جہاد کے اندر عام حالتوں کے اندر اجازت نہیں دی گئی عورتوں کو حرمِ مکی حرمِ مدنی کے مقابلے میں گھر کے سنہائی کے حصے میں نماغ پڑھنے کو افضل قرار دیا گیا وہ عورت فکتا کے اندر آ کر جنیاں کے کڑوڑوں انظاموں کے جل کی دھڑ پڑ بنے خدا کی نالت سے آئے گی خدا کے قہر کو دعوت نہیں دے رہی ہے خدا کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہی ہے ایک آدمی دکتا کے اندر پوجی لباس اپنے آپ کو ڈال لیا تو پوجی بن جائے گا وہ پہلوان کا لباس ڈال لیا پہلوان مت جائے گا دل خراب ہو رہا ہے دماغ خراب ہو رہا ہے نظریات بدل رہے ہیں انسانوں کے اندر زوق اور کمزوری پیدا ہو رہی ہے بے حیائی پیدا ہو رہی ہے ایک نیا فضہ ہے موبیل کلامِ پاک کی کلاوت اس میں کرو نماغ کا ٹیم دیکھو الارم اس کے اندر رکھو ایک دوسرے کو دین کی تقریبیں پہنچاؤ نام سے شریف پہنچاؤ جہنم کا آلہ کیوں بنا رکھا ہے آپ نے یہ سب کیوں ہیں آج یہ خصوصی بیان ہے یہ لوگ چلو بھی قربانی لیں گے آگئے آج دین کے طور سے ہمارا نیٹ ورک کیا ہے کسنا تعلق ہے علماء کا ہمارے سے علماء کا کیا اکرام احترام ہے کوئی نبی کے زمانے میں رہے نبی سے کٹ کر وہ زندگی گزار سکتا ہے نبی کی بغاوت کے ساتھزندگی گزار سکتا ہے نبی کی دشمنی کے ساتھزندگی گزار سکتا ہے وہ گزارے گا عبود جہل ہو جائے گا عبد کو جائے گا ادبہ ہو جائے گا شیبہ ہو جائے گا اب نبی تو آنے والے نہیں نبی کے نائمین ہیں یہ کون ہیں یہ معظم نظر آ رہا ہے عالم حافظ یہ کون ہے مطر رسول کے اندر عالم حافظ نظر آ رہا ہے یہ ترابی پڑھانے والا عالم حافظ نظر آ رہا ہے یہ دکہ پڑھانے والا عالم حافظ نظر آ رہا ہے اللہ کے لیے بتاؤ کہ ایک سیاضی یمیلے یمپی کونسلس کی جو عظمت دل میں ہے کہ معظم کی عزت اور عالم کی عزت امام کی عزت وہی نہیں ہے کامیابی دنیا اور آخرت کی کونسلروں کے سیچے جا کر زندہ باگ مردہ باگ کہنے میں نہیں ہے کامیابی یہ ملے کہ سیچے پڑھنے میں نہیں ہے ہم جائل ہو کر آئے کوئی کچھ مکر سکتا خدا جب سکتا کیا ہے بائیس ایک بڑے بڑے کڑوڑ پتی سیاضی انفلنس مالے ایزاک ایک چھٹکی مارے تو ایک لاکھ کی نوٹ اٹھکی چھٹکی سے نکلے خدا جب ان کے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ کاٹ رہے ہیں میں نام اگر لوگا تو آپ برا مان جائیں گے سنجھ ازت تھا اس کے پاک بیسے کی کمی تھی شہرت کی کمی تھی دولت کی کمی تھی انفلنس کی کمی تھی باپ اس کا بہت تھا یکتی تھا چاہنے والے کڑوڑوں کی تیدار پیسے لیکن مدت بوری کی نہیں تھی کوئی کام نہیں آتا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا اَيَّشَا اللَّهُ اللہ کی مرضی کے بغیر پتتا نہیں ہل سکتا یا یوہند آئے لوگا تم تمام کے تمام محتاج ہو میرے اندر کی ساتھ اندر رہ جائے باہر کی ساتھ باہر رہ جائے یہی اسلام پور یہی ہے چیل یہاں ایک لی کلاب میں پڑھا کرتا تھا گلیوں سے آیا ایک مو زمانہ تھا ایک مو زمانہ ہے کہ اب موت قریب نظر آ رہی ہے قبر قریب نظر آ رہی ہے بس زندگی اسی کا نام ہے کہ پہلی کلاب پڑی اور دوسری خطابت نزوانیاں کے لیے آئی اس کے درمیان زندگی کا نام ہے ایک شباہ ہے جو بھل ہو رہی ہے ایک پانی کا بھل بھلا ہے ختم ہو رہا ہے اس مقتصر مقتصر کے لیے قبر کی زندگی برباد کر رہے ہو آخرت کی زندگی برباد کر رہے ہو علماء سے ناتا توڑ رہے ہو مجل سے دوری اختیار کر رہے ہو کوئی خدا کی استثم نہ جورو کامانے کی نہ اولاد کامانے کی نہ باباپ کامانے کے نہ سیخ کامانے کا نہ یمیلے کامانے کا نہ یمتی کامانے کا نہ منسٹر کامانے کا یہی علماء کی محبت کام آئے گی یہ عالم کسی علاقے کے قبرستان سے گزر جائے اللہ کا قبرستان کے مرتوں سے چالیس دن کے لیے عذاب کو اتھا دے دیں یہ مجلے کو گزر پر دیکھو بھول گئے ہو کیوں یہ ربانانے والوں علماء سے دور رہو گے تو یمجی گروڑ کے سری جاؤ گے کمرچل کے سری جاؤ گے سیرلوں کے سری جاؤ گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے موجیزہ دکھا رہے تھے ایک قبر وہ کہا کمپی اسم اللہ اللہ کی اجازت سے تُو کھڑا ہو جائے مردہ کھڑا ہو گیا فَا تُم کون ہو میرا نام سام ہے سام کون نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ ہزاروں سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دریان کتنا لمبا رسا بڑی لمبی مجد تم نے قبر کے اندر گزاری کام نہیں آئے گا مجھے بتاؤ کھو یہ اسی قبر کے کبر کا مردہ دفن ہوا اور دولت ساتھ لے کر گیا ہو مال ساتھ لے کر گیا ہو بیوی اس کے پہلوں میں سو گئی ہو اولاد اس کے پہلوں میں سو گئی ہو بچہ 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 بچے کی پوجہ اور دولت کی پوجہ مقام کی پوجہ بتاؤ تمہارے اسلام پور میں قبرستان ہے حجل میں قبرستان ہے اپنے علاتے میں قبرستان ہے ایک قبر بتاؤ کہ دنیا کے کوئی چیز اس کے اندر پہنچی نہیں ہو بڑے لبے حرف سے صبر میں رہے ہو بتاؤ قبر میں کیسے گزاری عیسیٰ بہرمبر ہو قبر کی کوئی چلے ہو ہزاروں سال بیٹھ گئے ملک الموت کے پنجے کے ملک الموت نے ہزاروں سال پہلے جو پنجا مارا تھا وہ درد بھی آٹھ تک نہیں گئے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہا نو علیہ السلام کا زمانہ کیوں سی چیز تجھے بچائی تکرے بہیا نہ بھاگ رہا ہے کس طرف جا رہا ہے دولت بچا سکتی ہے تو بتا میں بھی دولت کا پجاری بچاؤں گا عورت بچا سکتی ہے تو بتا نیتہ بچا سکتا کہاں بھاگ رہا ہے یہ تجدے کام آئیں گے یہ ذکر کام آئے گا کیا سلوک ہے علماء کے ساتھ کیا عزت ہے آج اس کے بغیر نیامیوی کا نکاح حلال نہیں جنازہ ٹھکانے پر لک نہیں سکتا کیا حلال کیا حرام کا پتا نہیں آج نبی کے زمانے میں ہوتے تو نبی کو اگر امامت پر رکھتے تو کہتے ہیں نبی بیت الخلا بھی صاف کر لینا ٹوائلٹ بھی صاف کر لینا ہمام بھی صاف کر لینا مسجد کو بھی جھڑو دے دینا ازان بھی دے دینا امامت بھی کر لینا خطابت بھی کر لینا ذرا ککل بھی مجید کو لبا لینا ساڑھے آٹھ ہزار روپے درما یہ جو کتے آتے ہیں جو پالے جاتے ہیں ان کے شامکو کی خیمت جا رہے ہیں یہ جو امپورڈٹ گاڑیاں ہیں ان کا انچورنس اور بیمہ سال سے کتنا لگایا جاتا ہے ان کے سرویس کا چارٹ کیا ہے نبی نہیں ہے یہ محراب کے در کھڑا ہونے والا نبی کا نائب ہے امام صاحب نہیں ہے لیکن امام صاحب اب امام کی یادت کے لیے لئے ہیں تو نائب کو کھڑا کر کے لئے نماز تو ہو رہی ہے دین تو چل رہا ہے کار نبوبت تو انجام دیا جا رہا ہے تم علماء کے ساتھ یہ سلوک کرنا نبی کی توہین ہے فتاوہ عالم گری کے اندر لکھا ہے علماء کی توہین انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے وہ اسی لئے ہے کہ تم عالم کی نہیں توہین کر رہے ہو مسجد میں امام صاحب چلے گئے باؤں کو یوپی والے سے دیار والے سے یہاں اتقال کر گئے اب نئے امام انٹرویو چل رہا ہے تو کتنے میں نے تین میں نے کوئی خطیق سٹ نہیں ہو رہا ہے کوئی امام کون لے رہا ہے جورو کا غلام داڑی ملا حرام خور سوت خور رشوت خور کامسٹبل کا انٹرویو اے تی بی لے اے تی بی کا ڈی تی بی لے دی تی بی کا کمیشنر لے کمیشنر کا مینیسٹر لے ہوں مینیسٹر کا چیف مینیسٹر لے چیف مینیسٹر کا وزیر آزم لے بات دوان میں آنیے اوپر والا چھوڑے والے کا انٹرویو لے رہا ہے جس کو فیشاہت کے دھیلوں کی سمیز نہیں وہ آج آلیم کو پڑک رہا ہے کون بھکیش کے گانے میں گایا کون بھرپی کے گانے میں گایا کون چاہ تجمیر کی رہا ہے کیا نہیں کیا غلہ اچھا ہونا لکھا ہے غلامی کا تیمپریٹر زیادہ جی حضوری صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم بہتے ہیں اچھے ہیں تمہاراں والے سے دعایاں ہی دعایاں لکھلتے ہیں ایک نظر کا بہترین امام ہے وہ جسپن چلائے وہ سوک کے کاروار میں ملووث ہو وہ داڑی منڈا ہے وہ جورو کو بے پردہ پہنچا ہے پھر آئے کیا سلوک ہے آج ہمارا وہ جو نماز کو قوم کی ساتھ آزمانوں کے اوپر اللہ کے عرض تک لے جانے والا کون ہے وہ نبی کا نائب اس کے ساتھ ہمارا کیا معامل ہم اگر نبی کے زمانے میں ہوتے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نا بے غمبر ہے نا وہ اللہ کے نبی ہیں صاحبِ کتاب ہیں صاحبِ انجیل ہیں ان کے زمانے میں ہم ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ عزوانیہ مسجد آتے جامعہ مسجد آتے اور کہتے ہیں کہ میں امامت کرنا چاہتا ہوں کیا پغار دوگے کیا تنگا دوگے تو کہیں گے نہیں انٹرویو دینا پڑے گا جھاڑو بھی دے دو بہت دنی بھی کر دو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کئی اور دنیا کی بات کر رہے اور نبی کی بخالفت یہ میار میں ہی بتا رہا ہوں آئینہ بھی کھا رہا ہوں ہمیں کچھ تمہارے سے فیق مانگنا نہیں کہ بھی نماغ کے بعد تو ہمیں صحبات ہو ہماری بیوی کو پیٹ چلاو ہمارے گھر چلاو ہمارا کرایا بنو ہمارے لیٹ کی بھی مام نہیں کہے اللہ چلانے والا پیدا کیا ہے تو تجھے جیت کر نہیں پیدا کیا گلی کا خطہ پل سکتا ہے گندلی کھانے والا خنویر پل سکتا ہے تو اللہ نبی کے نائے کوپیتی کا مرتابی نہیں بنا سکتا لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے ہم کتنا ریسپیٹ کر رہے ہیں اسے ریسپیٹ کرنا اسے عزت دینا عالم کو عزت دینا نبی کو عزت دینا باپ اپنے کارخانے کا مالک ہاں اسسٹن کو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو اس جناب پر رکھ کر گیا نہیں میں باپ کو عزت دیتا تجھے عزت نہیں دیتا تیری باپ نہیں مانتا کارخانہ چلے گا اسے ماننا باپ کو ماننا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا باپ کی حکم کی تعمیل کرنا ہے علماء نبی کے باری سے ہاں ہر طبقے کے حضر کچھ اچھے کچھ خراب لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹروں میں کچھ لوگ خراب ہو تو ہم علاج کرنا چھوڑ دیا ہمیں نہیں ڈاکٹر میں برے ڈاکٹر ہیں انجینئر میں یہ گھر بھی نظر نہیں آتا دنیا مثلا جو پڑیوں میں رہتے ہیں انجینئر دھوکہ دیتا ہے پلمبر دھوکہ دیتا ہے الیپٹیشن دھوکہ دیتا ہے ہر طبقے میں ہوتے ہیں سندہ قریصہ اتنم کے زمانے میں نبوت کے تو قابلے میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے عورت پیدا ہو گئی مسلمہ ایک عذاب پیدا ہو گیا عصبت انسی پیدا ہو گیا تو اس کی نسلی طرح چلے گی پرک کر ابرام کرنا اور ان کو وہ مقام دینا درجہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی طریقے سے جب ان علماء کے قریب رہے گئے تو پھر مطائل کے اندر ہمیں جو ہے کنفیوز نہیں ہوگا ہماری نماز ہیں ہماری عبادت ہیں تہارت پر محکم ہیں کلام پاک بے وضو نہیں چھو سکتے نماز بے وضو نہیں پڑھ سکتے توافع کر سکتے سئی نہیں کر سکتے حج نہیں کر سکتے امرانی کر سکتے لیکن ایک آدمی آ رہا تھا پیٹ میں درد ہوئا انجیکشن لے گیا اور انجیکشن لینے کے بعد اب راکھا بھی یہ کہ خون کا نکلنا ناقض وضو ہے جسے خیل موپر کر کرنا وضو کو توڑنے والا ہے کسی طریقے سے یہ بھی جو ہے وضو کو توڑنے والے ہیں خون کا نکلنا اب یہ ہے کہ انجیکشن دو دیگ قسم کا ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے کسی نے نہیں کہا کہ وضو توٹے گا وہ عموم بلوہ اور نماز بیتا رہا تو یہ رمضان کی 20 رکعات نماز پوری راہ پڑھتے رہیں گے دو رکعات پڑے مچھر کاٹا پھر دو رکعات پڑے مچھر کاٹا سارا سال پڑھتے رہے کے مچھر کے کاٹنے میں بھی خون نکلتا ہے انجیکشن میں بھی نکلتا ہے لیکن مچھر کے کاٹنے پر چونکہ اموں میں بلوہ ہے عام مصیبت میں مقتلع ہے اس لیے اس میں بضو نہیں کچھتا انجیکشن سین قسم کا ہوتا ہے ایک نس میں دیا جاتا ہے ایک گوشت میں دیا جاتا ہے ایک بریسٹ چڑھائی جاتی ہے ان تینوں کے اندر گوشت کے اندر جو چڑھائی جاتی ہے رکھ کے اندر جو دیا جاتا ہے اور دریسٹ جو چڑھائی جاتی ہے خون باہر اتنا آ جاتا ہے کہ اتنے خون کے اگر جسم پر لگنے سے بلوہ بلس ہو جانے سے وضو کا ٹوٹ جانا لازم ہے اس میں کوئی شک نہیں شک صرف ایک شک میں ہے یعنی دریسٹ کے چڑھانے میں گلوپس کے چڑھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے رکھ میں انجیکشن دینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لئے کہ سوئی جیسے ہی اندر گسی تو ریورس خون آ جاتا ہے اور وہ خون اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگ سکے اس لئے گول جو کچھا جیسے ران میں ادھر ادھر جو دیتے ہیں یا پیٹ میں جو سلن وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے اندر اگر خون نہیں نکلتا ہے تو سب وضو نہیں ٹھوٹتا یہ اس کے وضائے ہیں اگلی جبعہ انشاءاللہ کہاں ہیں بزید سلمانیہ روشن نگر محسور و بندلون میں انشاءاللہ ہمارا بیان ہوگا اور وہاں انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ اس طبال کے جواب کے ساتھ کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس جب سلام کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے دور ہوتے ہیں تو تمہارا سلام اور تمہارا ضرور مجھ تک پریشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور قریب میں میں سلام سنتا ہوں اور تمام کے سلام کا جواب دیتا ہوں میں یہاں پر بیٹا ہوا ہوں تو پہلی سب دوسری سب چوٹی سب پانچوی سب چلو مزدید کے کھونے سے بھی سلام علیکم کوئی بولیا سنتکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تو پھر سوال یہ ہے وہ آلم دوسرا آلم ہے آلم برزت ہے آلم خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دلیہ میں نہیں ہے آلم برزت میں ایک تو ایک آلم کا دوسرے آلم میں سلام فرانس پر اور دوسرا کوئی تلیل میں کر رہا ہے کوئی ہنڈی میں کر رہا ہے کوئی ملیالر میں کر رہا ہے دوسرا اور تیسرا بیٹا لاکھوں لوگ آپ میں دیکھا ہوگا ریاض الجنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی کے پاس کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ لاکھوں لوگ لاکھوں لوگوں کا جواب دینا جب انسان ایک حد تک سن سکتا ہے اور کچھ حد تک لوگوں کی سن سکتا ہے تو سوال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کی زبان کیسے سمجھتے ہیں وہ بھی حالت بردت میں رہ کر ایک ٹیکنیکل سینٹیفک چھٹکی سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سائنس اور سنت کے بارے میں کہتے ہوئے میں نے ایک سوال رکھا تھا کہ آج کل عورتیں یہ جو شاپو کا اعتمال اور جو ہے تھیلوں کا لاکھوں روپیے برباد ہوئے کاؤسپیٹی کے اوپر بننا سورنا عورت کی فزت ہے لیکن عورت اپنے قامیل کے لئے بنے سورے حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو میرے علاوہ کسی کی سجدے کی اجازت دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ وہ قامیل کے لئے تجدہ کیا کرے یقینا سورے اور میں نے گشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ اگر من ہٹک رہا ہے رائے راق سے ہٹ رہا ہے تو اب کاؤسپیٹی کے ازر حلال کاؤسپیٹی نیل بالنگ وغیرہ آئی ہے وہ استعمال کر کر مرد کو زنا سے بچانے کے لئے غیروں کی طرف سے بٹکنے سے بچانے کے لئے اپنے آن کو ذلحد بنائیں اپنے آن کو رور و بری بنائیں اس پر اللہ تعالیٰ اسے عجر و رحمت پر بھائیں بازاروں میں یہ کرنے کے بجائے اس میں ایک عام شکایت یہ ہے یہ صاحب کہ بالوں کا جھڑنا یہ اصل بات یہ ہے کہ سنتوں پر اگر عمل ہو جیسے مسوان کا استعمال کریں سرمے کا استعمال کریں دو پہل سے کھانے کے بعد سیر اللہ کا استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی برکت سے کامی حد تک بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں اور بیماریاں بیتے ہیں اللہ نہیں بول کر نہیں سنتوں پر عمل حضرت ایو علیہ السلام پیغمبر سے بیمار سے رسول اللہ تعالیٰ بیمار سے رسول اللہ تعالیٰ کو تقریفی بخار آئی سکرات کے حالات پیش آئے یہ اصلہ طبالت سالہ بڑوں کے درجات بلند کرتے ہیں گلے کاروں کے گناہ مام کرنے لاتے ہیں لیکن عام حالات کے اندر ہم مصیبتوں کو بول لیتے ہیں یہ عورتوں کی عام پر آ گیا جن آ گئی بری آ گئی یہ آ گیا وہ آ گیا یہ بے پردہ جائیں گی پھول لگا کر جائیں گی ام آواز میں جائیں گی پورتی میں جائیں گی یہ بائی پرنٹ کے ساتھ جائیں گی کچھے کپڑے پینھ کر جائیں گی تو مردوں کے اندر جیسے دو قسم کے مرد ہوتے ہیں کچھ شرفہ ہوتے ہیں وہ کہنے اللہ اس کو ہدایت ہے اور کچھ بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زنا کی نیت سے دیکھتے ہیں ایسے ہی جناب شیابین کے اثر جو سرپک تبقا شیابین کا ہوتا ہے تو وہ بھی جناب کی نیت سے دیکھتا ہے ان کی بھی نظر بد لگتی ہے وہ بھی اس پر حالی ہونے کی کوشش کرنے ہیں مرد اس لیے بدکاری نہیں کرتا کہ قانون سقط ہے کہ بھئی بھوٹا لگ گیا بھوٹا لگ گیا پھلا ہوا ان کے لیے کیا پریشہ نہیں یہ عورتیں یہ خلے سر بازاروں کے اندر بھومنا راتوں میں بھومنا درقوں کے نیتے جانا بیعبان کے نیتے جانا اور بے حیائی کے کپڑے یہ سب ہی مول لگی ہیں اپنے عذاب کو اسی طریقے سے ایک عظیم شان سنت ہے وہ برد ہو یا عورت ہو بیت الخلاق کے اندر جائے تو کپڑا سر دھت کر جائے زاد المان کی روایت ہے تبیہ گریب سا صندوق میں اشارت پر بھائی آئے یہ کیوں وجہ کیا ہے اس سے سر کے بال محفوظ ہوتے ہیں اس سنت کے سر کے بال محفوظ ہونے میں کیا کنیکٹی ویڈیو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ دیہاتوں کے ادر گوبر گیاز بنائی جاتی ہے اس سے امونیا گیاز بنتی ہے اور گیازوں کے ادر سب سے بدترین غلیق قصد کی جیاز جو بنتی ہے انسان کے خجلے اور انسان کے پاکانے سے بنتی ہیں انسان فائلٹ کے طرح سنجا کرتا ہے باتانہ کرتا ہے اس سے امونیا گیاز اور اس سے جو باکٹیلیا فائرس جو پیدا ہوتا ہے وہ ہواوں کے اندر آتا ہے ہر بال کے جڑ کے اندر اللہ سے چھوٹا سا سوہی کے لانکے سے سوہی کے کونے سے زیادہ بالک اللہ تعالیٰ نے سوراپ کو رکھا ہے وہ ایکسیجن کو انرجی کو سولار کو سولار انرجی کو اور چاند کی انرجی کو کھیچ کر بال کو گروز کرتا ہے تو چنانچہ وہ جب سر کھنا ہوا رہتا ہے تو یہ امونیا گیاز اور یہ بیت الخلا سے ان کے والے بھبکاریں ان سوراپوں کے سرداخل ہو کر بالوں کو کھوک لا کرتے ہیں اور بالوں کو گرا دیتے ہیں اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں غلط پہمی پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت اتھانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اونگلی کے غلازت لگ گئی گندری لگ گئی اور آدمی نے اس کو چاٹ لیا تو وہ باق ہو گیا تو اب یہ کہا جاتا ہے حضرت حضرت اتھانی رحمت اللہ نے گندری چاٹنے کی باق گئی گندری چاٹنے کی باق نہیں گئی گندری ساتھ ہونے کا بسکر کو بیان کیا رسول اللہ کی روایتوں میں اس کا کیا ثبوت ملتا ہے انشاءاللہ اگلی جوہ مجھل سخوانیہ کے اندر ان دونوں سوادوں کی جواب پر ساتھ ایک نئے موان کے ساتھ حاضر اختمت ہوں گے میں حضرت مولان اتھانی رسول اور مجھل حضرت کی کمیٹی اللہ کا مجھکور ممدون مجھے کتابت کیلئے ممدون کیا اللہ خبال ہمارے حاضری کو اقول پر بائے اور دونوں جہاں کی سعادت نصیق پر بائے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مجھل کی تعمیر و ترسی کیلئے جیتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ تعمیر کرنے میں جائے آمین و